بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو احادیث ذکر کی ہیں آج کے سبق میں ہم انہیں احادیث کا ترجمہ اور تشریف پڑھیں گے پہلے احادیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریف پڑھیں گے باب ماجعہ فی آدم ترجیح یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو آئی ہیں ترجیح کے نہ ہونے کے بارے میں اس باب کی پہلی حدیث ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المعزن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال آہدکم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشہدو ان لا الہ الا اللہ قال اشہدو ان لا الہ الا اللہ ثم قال اشہدو ان محمد رسول اللہ قال اشہدو ان محمد رسول اللہ ثم قال حیال الصلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال حیال الفلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر قال اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن کہے اللہ اکبر فقال آحدکم تو تم میں سے جو بھی کہے اللہ اکبر پھر معزن کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو وہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر معزن کہے اشہدو اللہ محمد رسول اللہ تو وہ کہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سمہ قال پھر معزن کہے حیال الصلاہ تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ سمہ قال حیال الفلاہ پھر معزن جب حیال الفلاہ کہے تو قال تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ سمہ قال پھر وہ کہے معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر قال تو وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمہ قال پھر معزن کہے لا الہ الا اللہ قال تو وہ بھی کہے لا الہ الا اللہ من قلب ہی داخل الجنہ اگر اس نے دل سے کہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا رواہ مسلم اس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے یہاں ایک یہ وضاحت سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں اس باب میں آدم درجی کی جو ہیں یہ احناف کی دلیل ہیں اور احناف جو کہ آدم درجی کے قائل ہیں یعنی کہ آزان کے اندر پہلے آہستہ شہادتین کو کہنا اور پھر بلند آواز سے کہنا اس کے قائل نہیں ہے اور ویسے بھی یہ جو اختلاف ہے یہ اولہ اور غیر اولہ کا ہے جائز اور ادم جواز کا نہیں ہے تو اس بات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے اور پھر اس میں آزان کا جواب منقول ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا جب معزن کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم میں سے جو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اس کے جواب میں پھر وہ اشدو اللہ الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اشدو اللہ الہ الا اللہ اس کے جواب میں کہے پھر وہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو اس کے جواب میں بھی اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہے پھر جب وہ حیالت صلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حولہ ولا قوت الا اللہ کہے تو لا حولہ ولا قوت الا اللہ اس کا معنی تو واضح ہے کہ نیکی کی طاقت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے اللہ ہی کی طرف سے نیک کام کی توفیق ہوتی ہے اور اس طرح برائی سے بچنے کا جو انتظام ہے وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کلمات ہیں یہ آزان میں حیال الصلاح اور حیال الفلا کے جواب میں کیوں کہے جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمات جو کہنے والا ہے حیال الصلاح اور حیال الفلا کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو کہتا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ ایک عمر عظیم ہے اور ایک زبردست فرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں اس عظیم کام کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکتی ہے تو وہ اپنی عز کو اپنی کمزوری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے اس وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اس باب کی دوسری روایت ہے وانا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہم بالبوق وعمر بالناقوس فنوحیت فاوریا عبداللہ بن زید فی المنام قال رأیت رجلن علیہ سوبان اخزاران یحمل ناقوسا فقلت لہو یا عبداللہ تبئر ناقوس dit قال وما تسنع بے قلتو انادي بھی الیسselا قال افلا دلوکا بخیر من ذا قلتو وما هو قال تاقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ شد أن محمد رسول الله حيئے على الصلاح حيئے على الصلاح حيئے على الفلاح wan اللہ رائع اللہ اکبر اللہ اکبر لا إلہہ الا اللہ قال فخرج عبداللہ بن ازید رضی اللہ تعالی حتى آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرو بما رأا قال یا رسول اللہ رأیت رجل علیہ ثوبان ویخزاران ویحمد ناقوسا فقس عليه الخبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيًا فَأَخْرَجَ مَعَا بِلَالِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَالْيُنَادِ بِلَالِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَال فَقَرَجْتُ مَعَا بِلَالِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجْعَلَتْ اُلْقِهَا عَلَيْهِ وَهُوْ يُنَادِ بِهَا قَال فَسَمِعْ عُمَرُ بِالْخَطَّابِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنُ بِسَوْتِ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْرَائِتُ مِسْلَى الَّذِي رَآَا رَوَاهُ بْنُمَاجَ وَعْبُدَعُدْ وَأَحْمَدْ وَالصَّحَحَحَهُ التِّرْمَزِ وَابْنُ خُزَيْمَ وَالْبُخَارِ فِي مَا حَقَحَحُ عَنُ التِّرْمَزِ فِي الْعِلَالِ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو کا ارادہ فرما لیا تھا وہ عمر بن ناقوس بنانے کے لئے حکم دے دیا تھا فرنوحیتہ تو وہ بنا لیا گیا چھیل لیا گیا یا بنا لیا گیا فوری عبداللہ بن زید فی المناب تو عبداللہ بن زید کو نیند میں دکھایا گیا یعنی ان کو خواب آیا قال تو وہ کہتے ہیں میں نے رائیت رجلن علی صحبان اخزارانی میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے اوپر دو سبز چادریں تھی یحملو ناقوسا ناقوس اٹھائے ہوئے فقلتو لہو تم انہوں سے کہا یا عبداللہ اللہ کے بندے تب ان ناقوس ناقوس تم ناقوس بیچو گے فروخت کرتے ہو قال وہ ما تسنو بھی تو اس نے کہا تم اس کے کیا کروگے قلتو میں نے کہا انادی بھی لسلا میں اس کے ذریعے نماز کی طرف بلاؤگا قال تو انہوں نے کہا افلا دلوک علا خیر من تالک کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ متاؤں قلتو ماہو میں نے کہا وہ کیا ہے قال تو فرماتے ہیں تقولو تم کہو تو اس نے کہا تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیال الصلاح حیال الفراح حیال الفراح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قال فخرج عبداللہ بن زید تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے حتی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے وہ جو دیکھا تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے اوپر دو سبز رنگ کی چادریں تھی یحمل ناقوسا ناقوس اٹھائے ہوئے فقص علیہ الخبر پورا قصہ پورا واقعہ سنا دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہا صاحبکم قدرہ روئین بے شک تمہارے ساتھی کو خواب آیا ہے فاخرج معبلال علی المسجد تم بلال کے ساتھ مسجد کی طرف جاؤ فالقح علیہ اور ان کو یہ کلمات بتاؤ وَلْيُنَادِ بلال اور بلال جو ہے پکاریں فَإِنَّهُ أَنْدَا سَوْتَمْ مِنْكَ بے شک وہ تم سے بلند آواز ہے بلند آواز ہے یعنی ان کے آواز تم سے بلند ہے قال تو وہ کہتے ہیں فاخرج معبلال علی المسجد تمہیں عزر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا فجالتو علقح علیہ تو میں ان کو وہ کلمات بتاتا جاتا وہ ہوا ینادی بھی ہے اور وہ پکارتے جاتے قال تو عزر عبداللہ بن عزید کہتے ہیں فَسَمِعْ عُمَرُ بِنُ خَطَبِ بِسَوْتَ عُمَرُ بِنُ خَطَبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی فَخرجہ وہ نکلے فَقَالْ کہا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا لَكِ رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَائِتُمْ مِسْلَ اللَّذِ رَعَا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا اس نے دیکھا ہے رَوَاهُ بِنُ مَاجْعَ وَابُدَعُدْ وَأَحْمَدْ وَالصَّحَحَهُ اَتْتِرْمَزِي وَابْنُ خُزَيْمَا وَالْبُخَارِ فِي مَا حَقَاهُ آنُ تِرْمَزِي فِي الْعِلَال یہ حدیث ابن ماجعہ ابو دعود اور احمد نے نقل کی ہے ترمزی ابن خزیمہ اور بخاری نے جیسا کہ ترمزی کی کتاب العلل میں بخاری سے نقل ہوا ہے کہ اسے صحیح قرار دیا ہے ترمزی کی کتاب العلل میں یہ بات منقول ہے کہ بخاری نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بابو ماجعہ فی آدم ترجیح کی دو احادیث کا ترجمہ اور تفصیل اور تشریح پڑی ہے کہ آزام کے اندر ترجیح نہیں ہے اور یہ جو احادیث ہیں یہ احناف کی دلیل ہیں احناف ان احادیث سے استطلال کر کے فرماتے ہیں کہ آزان کی کلمات میں ترجیح نہیں ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفعلہ کے جواب میں لا حولہ ولا قوہ کہنے کی وجہ کیا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے لا حولہ ولا قوہ تھا دیگر جو آزان کلمات ہیں کلماتِ آزان ہیں ان میں جو کلمات موزن کہتا ہے وہی اس کے جواب میں کہہ جاتے ہیں لیکن حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفعلہ کے جواب میں لا حولہ ولا قوہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے وجہ کیا ہے اور دوسرا سوال ہے کہ ترجیح اور آدم ترجیح کا جو اختلاف ہے کیا یہ جائز اور نجائز کے اختلاف ہے یا پھر اولہ اور غیر اولہ کا اختلاف ہے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ